بوڑے سر کے انتر جین ٹیمپلز بونی جین کا مندر اور مسجد کے نظارے کرنے کے بعد ہم نکل چلے ساردھروں کے لیے کہتے ہیں کہ خوبصورت اور خطرناک راستے اکثر خوبصورت منزلوں کا پتہ دیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے امید تو یہی ہے ساردھر جانے سے پہلے ہم نے ایک سپاٹ ڈھونڈ کے سوچا کیوں نہ یہاں بیٹھ کر تھوڑی دیرے سانسے بھر لی جائیں سارا محول کو بھی اپنے اندر ایڈ چسٹ کر لیا جائے اس کے بعد پڑھیں گے آگے اونچی اور نیچی چڑھائیوں پر چڑھتے اترتے ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں ساردھروں پہلے کے زمانے میں نہ یہاں پر کوئی روڈ ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی راستہ چٹیل میدان اور پہاڑ کروس کر کے پہلے لوگ پہنچا کرتے تھے جہاں اب ہم گاڑی کے دروح آسانی سے پہنچ جاتے ہیں یہ جگہ ہندو کمیونٹی کے لیے بھی بہت موتبر ہے ان کے بلیفز کے حساب سے یہاں پر لوٹ شیوہ شف شنکر بھگوان نے قیام کیا تھا پاکستان میں جو ہندو بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جو امیر پاکستانی ہے وہ تو انڈیا چلے جاتے ہیں تاکہ گنگا میہ میں ان کی استیاں بہا کر ان کی آخری رسومات ادا کی جا سکے لیکن جو لوگ کسی بھی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے پھر وہ یہاں آ جاتے ہیں اپنے پیاروں کی استیاں بہانے کے لیے کیونکہ یہ بھی گنگا میہ کا ہی دریہ ہے جسے شف شنکر بھگوان نے جاری کیا تھا ابھی ہم نے یہاں سے چڑھ کے جانا ہے سیڑھیوں سے اوپر اوپر ایک شف شنکر کا مندر ہے تو وہ ہم دیکھیں گے جا کے جہ پا جی ماں پر اپنی کوئی مرابرات ماننی کیوں ماننے گے بننا تو جہ پا جی ماں پر درشن کرائیں گے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے ارے 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 کوئی پا جی کو تو چیک کرو شروفہ کا بیٹے کی انچارج بن گا ایک دم سے ابھی تک ہم نے بوڑے سر دیکھا تھا اور اب ہم یہاں آئے ہیں ان دونوں جگہوں کو دیکھنے کے بعد دل میں سوال اٹھتا ہے کہ ان دونوں جگہوں پر پہاڑوں کی شیپ گول سی کیوں ہیں نوکیلی چٹانے یا ناہموار کونے کیوں نہیں ہیں یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ جگہیں ہزاروں سال پہلے پانی میں ڈوبی ہیوی کرتی تھی جب ہی اس کا نام نگر پارکر ہے پارکر مینز تو کروس ہوگا مطلب کہ پار کر پار کر تو بھئی جس کو بھی اس ایریا سے گزرنا ہوتا تھا اس کو یہاں کے سمندر کو پار کر کے جانا ہوتا تھا البتہ یہاں پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہاں کا پانی سوکھ گیا یہ جگہ انڈین بارڈر سے صرف سولہ کلومیٹر دور ہے اور ان پہاڑوں کا نام کارونجھر ہیلز ہے جس کے ذریعے گرانائٹ سٹونز ملتے ہیں جو کہ زمین اور دیواروں کے ٹائلز بنانے کے کام آتے ہیں پا جی اس پوری جگہ کا اس طرح کے پہاڑوں کا ان کے اکار کا یہاں سے شیف شنکر کا کیا رول ہے شیف شنکر کی جو ہے یہاں پہ ان کی پپسیا کرتے تھے وہ یہاں پہ ان کا آستھان تھا تو وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو مندر بنا دیا اور وہاں پہ آتے ہیں شیف لنک رکھتا ہے اس سے ساپ سے پاکی یہاں جو پانی آتا ہے وہ اتنا جو ہے پہاڑوں سے آتا ہے اور وہ گنگا جل جیسے انڈیا ہوتا ہے تو اس ساپ سے یہاں پہ لوگ وہاں کے جو آدے تو آکے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے نہ آنا چاہیے اتنا پانی اس کے برابر جو ہے ورث رکھتا ہے تو گنگا جل میں نہ کے لوگ کے لوگ پویتر ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ساردرو کے جو شیف کے بیئے اس گندر کے بیچ میں جو انپا بنایا پانی اس پہ لوگ نہ کے پویتر ہو جاتے ہیں تمام گناہوں سے تمام گناہوں سے یہ ایک گنگا ماغا پانی یہ وہاں ہے اور یہاں پہ بھی ہے یہ اسی کی نسبت برابر ہی ہے برابر ہی ہے اسی کی نسبت کیونکہ ان کی ویلیو اور ان کی ویلیو یہاں پہ بھی نہ سکتے ہو جائے ہیں بارشوں کے موسم میں آپ کو یہاں پر چلنے چڑھنے اور اترنے کے لیے کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ پتھر جو ہے وہ کافی سلپری ہیں اور کوئی خطرناک چوڑ بھی آپ کو لگ سکتی ہے آس پاس کوئی ہسپیٹل بھی نہیں ہے تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے باجی آمیر بھائی آگے آجا بھائی وہ بھائی گر جاؤں گا بھائی باجی یار بیک پکڑو یہ پانی گنگا کا پانی کہلاتا ہے اور ہندوئزم کے مطابق اس میں نہ آنے سے آپ کے پاپ گناہ دھل جاتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب کو آپ دیکھ لیں ہر مذہب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو موجود ہے کیونکہ بنانے والا تو یہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئے تو پاک ہی ہوں اور میری سوچ کے مطابق یہ سارے ریتی رواج یہ طریقہ کار انسان کو ایک امید دینے کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں تاکہ وہ برائی کے راستے کو مستقل طور پر چھوڑ دیں اور اچھائی کے راستے کو مستقل طور پر اپنا لیں اس امید پر کہ ابھی تک وہ جو کارستانیاں کرتا آیا ہے اوپر والا اس کی نادانی سمجھ کر اگنور کر دے گا تو پھر آپ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور برائیوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ اچھے کام کریں گے اور پھر یہ دنیا آٹومیٹکلی ایک اچھی جگہ بن جائے گی بھائی جانے ایک اچھی چائے مل جائے گی اب میں یہاں سے نکلنے لگاؤں کیونکہ باریش بہت تیز ہوئی میرے پاس کچھ سازو سمان ہے جس کا ڈر ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا یا بگڑ جائے گا تو یہاں سے نکل جانا بہتر ہے جس کام کے لئے میں آیا تھا دیکھنے دکھانے کے لئے وہ تو پورا ہو چھلا ہے تو نکلتے ہیں پھر کبھی آئیں گے تو بھائی جیسا جائے پاس جی نے کہا تھا میں نے اس جگہ کو ویسا ہی پایا اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں آیا اب ہماری اگلی منزل ساڑھو جو دڑھو ہے مگر ایک مسئلہ ہے تو ہمیں شاید تھوڑی دیر کے لئے رکنا پڑے جس طرح ڈوکتے ہوئے کو تنکیے کا سہارا ہوتا ہے اسی طرح اس بارش میں ہمیں کھانے کا آثرا ہو گیا اس لئے ہم یہاں رکھ گئے بارش بہت زور کی ہے اور ہم کھانے کی لائن میں لگتے کھڑیں مطلب کہ بارش اتنی تیز ہے کہ اس نے اوپر کے چھپڑے تک پھار دی ساڑھو جو دڑھو کیوں نہیں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کھڑا کے دار بارش ہو رہی ہے اور بس کچھ اکیٹمنٹ چاہیے یہاں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا سفر چڑھائی ہے چڑھائی ہے اور ہم نہیں کر سکتے ہم کر سکتے لیکن بارش کے لئے ہمیں سامان نہیں ہے بڑا سامان نہیں کچھ چیزیں نہیں ہیں اور ابھی بارش کی حلقی ہو تو دیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں جانا ہوں ہم اندھا پڑا اچھا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ڈیسیشن ہوتا ہے بارش روکی تو پھر جا سکتے ہیں جانا تو چاہیے سپارٹ ہے یہ جانا تو چاہیے سپارٹ ہے سا ہے کہ ملا آجائے جہاں پر بادلو نے پہاڑ کو گھیر رکھا ہے ہم نے بیسکلی وہاں پر جانا ہے لیکن ہم وہاں پر جان نہیں پائیں گے کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور سلپ ہو جانے کا گر جانے کا خطرہ ہے رستے تھوڑے سے تیڑے بھنگے ہیں کچھ پتھلی ہلے ہیں اور کچھ جگہ پہ کھڑی ہوئی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک دو لوگوں کو کچھ لوگ اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لکے گئے جو اوپر جا رہے تھے اور بارش کی وجہ سے سلپ ہو گئے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سر ریاحت پر کچھ ٹوٹا ہوا ہو اس لیے ہم انتظار کریں گے بارش کے ختم ہو جانے کا اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش اتنی دیز ہو گئی کہ جس پہاڑ پہ ہم نے جانا تھا وہ پہاڑ ہی گھوم ہو گیا اب تو صورتحال بہت ہی خطرناک ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے واپس گھر جانے کی بھی ٹینچن شروع ہو گئی لیکن ٹینچن لے کر کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں نہ اس وقت کو اس وقت انجوائے کیا جائے دیکھو بارش ہو رہی ہے ایت رینی ایت رینی ایت رینی یار مزا تو بڑا آرہا ہے لیکن سمجھ جا رہا کہ بارش مٹی کی بھی بہت توبانی بارش ہے بیچے جوال جو پاڑ جو ٹکر میں ماہے بھی وہ بھی ٹینگ رائے ہو گئی ہے بارش ہو ٹکرہ اب لوگ چھپ چھپ کے کھڑے ہیں کہ کہ ہماری باکی کسیرے خرابنا ہو جائیں مطلب ہماری گاڑی سامنے کھڑی ہے جتنی دیر میں ہم نے کھانا کھایا اتنی دیر میں بارش کچھ تھم سی گئی تو سوچا کیوں نہ ایک ٹرائے تو کر کے دیکھیں ویسے بارش اتنی دیر چلی کہ ہمارا ٹائم ہی اوور ہو گیا تھا آپ ویسے ہی اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو پھر واپس آنے کی ٹینشن اور اگر اندیرہ ہو گیا تو آپ کو وہی رکنا پڑے گا جانا پانی ہے نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے تو پھر ہم نے ارادہ ترک کر دیا اور پھر فیصلہ کیا کہ یہیں پر ہی تھوڑا بہت گوم لیتے ہیں آئیڈیا لے لیتے ہیں پھر اگلی دفعہ آئیں گے پوری تیاری کے ساتھ ویسے میں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ کا کچھ الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا اگر تو ہم اوپر جا رہے ہوتے کیونکہ کچھ جگہ آپ کو پہاڑیاں چڑھنی اترنی پڑتی ہیں کچھ کچھے کے راستے ہیں اور کچھ پکے کے راستے ہیں اور کہیں کہیں تو بقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئے ہیں لیکن اوپر آل کافی اچھ ایکسپیرینس ہوتا پتہ نہیں بارش کی وجہ سے ہے یا پھر اس جگہ پر آکسیجن کی بکتار تھوڑی زیادہ ہے بقاعدہ مجھے سانسوں میں فیل ہو رہے ہیں تھوڑی بہت تصویریں بھی کھٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے یادکار کے لیے تو بھائی کل ملا کر بات یہ ہے کہ آج کا دن تو بہت ہی زبردست تھا اور آج نیند بہت ٹائٹ آئی کی ہم راستے میں نکل چکے ہیں اپنے گھر کے لیے اور بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور جب موسم سوہانہ ہو تو پارٹی کرنا چاہیے میں پارٹی کرتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں اگلے ویلوگ میں اوکے ٹا 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 بائی بائی